اور اب دیکھیں دیویان جنوں کے لیے ہمارا خاص بلوٹن سنبھل میں مزدی سروے کے دوران ہوئی ہنسا کے معاملے میں 27 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے 74 نکاب پوچھ دنگائیوں کی پہچان کی جا چکی ہے اور انہیں پکڑنے کے لیے ایکچن پلان پر کام بھی کیا جا رہا ہے سنبھل ہنسا میں 7 فائی آر درچ کی گئی ہیں ان میں 22 نامجد، سانسد اور ودھائک کے بیٹے سمیت کئی ہزار اگیاد لوگوں کے نام ہیں سانسد اور ودھائک کے بیٹے نے 19 نومبر کو بھی سروے میں بادہ ڈال کر بھڑکانے والے بیان دیا تھے اسے بھی جلد جانچ میں شامل کیا جائے گا وہیں سانسد اور ودھائک کے بیٹے کے ورچہ سور ترک پٹھان اینگل کی بھی جانچ جاری ہے بانگلہ دیش میں اس کون کے سنت چنمائی کرشن داس پربھو کی گرفتاری کو بھارت سرکار نے گمبیرتا سے لیا ہے ودیش منطرالے کے طرف سے جاری سٹیٹمنٹ پر کہا گیا کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کو ٹارگٹ کرنے کی گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں ہندووں پر حملہ کرنے والے کھولیاں گھوم رہے ہیں جبکہ شانتی پون تاریکے سے جائز مانگی رکھنے والے جیل میں ڈالے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بانگلہ دیش کے ادھیکاریوں کو اس پر گوھر کرنا چاہیے اس کے علاوہ ادھیات میں گروہ شریشری روی شنکر نے کہا کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بانگلہ دیش کی ایمیج کیلئے بھی ٹھیک نہیں ہے مہاراشت میں مکہ منطری کون بنے گا یہ بھی تک تیہ نہیں ہو پایا ہے اس کے لئے بی جے پی جلد ہی پرویخ شک بھیجے گی جو ویدھائکوں سے رائشو ماری کر کے سی ایم کے نام کا اعلان کریں گے ادھر مکہ منطری ایکنات شندے نے منگلوار کو راجیپال سے ملاقات کر ان کو اپنا اسطیفہ ساپ دیا اس دوران ڈپٹی سی ایم دیویندر فرنویز اور اجید پاوار بھی موجود تھے وہیں سی ایم پت پر شیو سینا اور بی جے پی کے بیچ گھمہ سان بڑھتا جا رہا ہے بی جے پی کے ناراضگی کے باوجود بھی شندے کیم سی ایم پت کے لیے پورا دم کھم لگا رہا ہے چنڈگرد میں دو نائٹ کلبوں کے باہر ہوئے دھماکے کی ذمہ داری لارنس بشنوی گینگ کے گولڈی برار اور روحید گودارا نے لے لی ہے پوسٹ کے مطابق انہوں نے کلب کے مالک کو پروٹیکشن منی کے لیے کال کیا تھا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اسی لیے دو کلبوں کے باہر دھماکے کروائے گئے